آج سے چند برس قبل جاپان میں سنامی کی شکل میں ایک خوفنا کافت آئی ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے متاثرہ علاقوں میں کوئی گھر نہ بچا کوئی خاندان نہ بچا لیکن سلام ہے جاپانی قوم کو نظم و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا اور ایسے اپنے باؤں پر کھڑی ہوئی کہ دنیا حیران رہ گئی ہمارے پیارے وطن پاکستان میں بھی کئی قدرتی آفات آئیں دو ہزار پانچ کے زلزلے سے لے کر دو ہزار دس کے سہلاب تک اور دنیا نے یہاں بھی دیکھا کہ کس طرح پاکستانیوں دے کھول کر اپنی حیثیت سے بڑھ کر متاثرین کی انداد کی راہیں کھول دیں خربانی اور لیسار کی وہ مثالیں قائم ہوئیں جو چودہ سا برس پہلے کی یاد دلا دیں اس عیسار کے عظیم جذبے کے ساتھ ایک نظم و ضبط بھی اگر ہم میں ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی اپنے پاؤں پر کڑے ہو جاتے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں زلزلہ اور سہلاب میں اندادی کاروائیاں ہو یا محرم کے جلوسوں میں معاونت پاکستانی عوام کے ساتھ ساتھ ایک خاموش سپاہی بھی کام میں لگا رہا بھوج کا یہ سپاہی ملک کی سردوں سے واپس آ کر وہ کام کرنے لگا جو عام حالات میں شہری ادارے کرتے ہیں یہی کام ایک زمانے میں سکاؤٹ، خلال احمر اور ان سی سی سے تربیتی آفتہ نوجوان سمحالہ کرتے تھے اپنے کام میں ماہر سمجھے جانے والے ان بے لوس مجاہدوں کی کمی آج پاکستانی معاشرہ شدت سے محسوس کر رہا ہے جب ڈاکٹروں کی ہرطال مریضوں کو لقم اجل بنا دے جب پلوں کی ادم دستیابی سڑکوں پر جانے لے لیں تو انہی شہری اداروں کی یاد آتی ہے جن کو نہ صرف تربیت ختم کر دی گئی بلکہ ان کی قابلیت میں بھی شدید کمی آ گئی دنیا میں اس وقت ایسے ملک ہیں جائن اداروں کی اہمیت اس قدر ہے کہ ہر قسم کی آفت سے نمٹنے میں وہ خود مختار ہیں سوٹزر لینڈ اور ڈنمارک میں ہر شہری پر اسکری طبیعت لازم کر دی گئی ہے چین اور شمالی کوریا اور اسرائیل جیسے ملک بھی ان اداروں سے بہت خوبی کام لے کر ترقی کی منزلیں تیہ کر رہے ہیں آئیں ہم بھی حکومت وقت پر زور دیں کہ سکاؤٹس، ہلال اہمر اور ان سی سی جیسے اداروں کو دوبارہ فعل بنایا جائیں ایسے اقتامات کیے جائیں کہ پاکستان کے عام شہری کو بھی پاکستانی عوام کی خدمت کا موقع ملے معاشرے میں نظم و زب دوبارہ جنم لے اور ہم پاکستانیوں کی زندگیاں اور منظم ہو سکیں آپ کا ایک لائک، ایک ویو، ایک شیئر شاید حکومت وقت کو سوچنے پر مجبور کر دیں خدا راہ اس کو وقت کا زیان نہیں اپنی ڈیوٹی سمجھ کر کیجئے سلام پاکستان